بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے سننوانوں کو السلام علیکم میرے عزیزوں آج کی اس ویڈیو میں ہم ان نیک عامال کے بارے میں جانیں گے جن سے ہم جنت میں محلہ تیار کروا سکتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ فائدہ ہو سکے تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بہ آسانی مل سکے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ عزوجل کسی مومن کے بیٹے کو موت دیتا ہے تو اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے بندے نے کیا کہا تو وہ کہتے ہیں اس نے برا بھلا کہنے کی بجائے آپ کی تعریف کی ہے اور انہا للہ وانہا علیہ راجیون پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لئے جنت میں ایک گھر تمیر کر دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے مسجد تعمیر کے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں محل بنائیں گے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے نماز چاشت کی بارہ رکعت پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں سونہ کا ایک محل بنائیں گے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نمازِ چاشت اور زہر سے پہلے کی چار سنتیں ادا کی اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک محل بنائیں گے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں فرماتی ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا جس شخص نے ہر دن رات میں بارہ رکعت سنتِ معقدہ ادا کی اس کے لئے ان رکعت کے ثواب میں جنت میں ایک محل تعمیر کیا جائے گا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے بہت جمرات اور جمعہ کو روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں محل بناتے ہیں حضرت ایشہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مغرب اور اشہ کے درمیان بیس رکعت ادا کی اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بناتے ہیں حضرت عبدالکریم بن حارس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے مغرب اور اشہ کے درمیان دا سرقات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کی اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک محل تعمیر کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا پھر تو ہم بہت سے محلات بنا لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت بڑے اور افضل ہیں یعنی تم جتنا زیادہ عمل کر کے محلات بنواؤگے اللہ تعالیٰ کے خزانہ رحمت میں کوئی کمی نہیں آتی ام المومنین حضرت ام خبیبہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرماتی ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اثر سے پہلے کی چار سنتیں پابندی سے ادا کرتا رہا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک محل بنائیں گے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے رمضان کا کسی دن کا روزہ خاموشی اور سنجیدگی سے رکھا اللہ تعالیٰ اس کے لئے سرخ یا کچھ سے یا سب زبرجت سے جنت میں محل بنائیں گے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال فرمایا تم میں سے آج کسی نے روزہ رکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ارز کیا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کسی نے کسی مسلمان کے جنازے کو رخصت کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ارز کیا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کسی نے بیمار کی بیمار پرسی کی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ارز کیا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا میں نے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مسلمان میں یہ چار خسلتیں پائے جائیں گے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں شاندار محل بنائیں گے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ اور شب جمعہ میں سورہ دخان کی دلاوت کرے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک محل بناتے ہیں حضرت محمد بن نصر حرسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان بھی دنیا میں خالص اللہ کی عبادت میں لگا رہے تو اس کے لئے کوئی فرشتہ اس کے درجات کی ترقی کے کام میں لگا رہتا ہے جب بندہ عمل سے رک جاتا ہے تو یہ فرشتے بھی جنت کی تذریعوں نے ترقی سے رک جاتے ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم روکی گئے ہو تو وہ کہتے ہیں ہمارا ساتھی دنیا میں موجود عمل کرنے والا خضول کام میں مصروف ہو گیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے نماز کی صفقہ خلاب پور کیا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں اس کی وجہ سے ایک درجہ بلند کریں گے اور اس کے لئے جنت میں ایک محل بنائیں گے حضرت برہ بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس شخص نے بہت ہی معمولی درجہ کی گزارے کی روزی پر بہترین صبر کا مظہرہ کیا جہاں وہ شخص چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جھوٹ کو چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کے لئے سطح جنت میں ایک محل بنائیں گے اور جس نے جھگڑا کرنا چھوڑ دیا حالانکہ وہ حق پر تھا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کے درمیان ایک محل بنائیں گے اور جس کے اخلاق پاقیزہ ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کے عالی مقام میں محل بنائیں گے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان المبارک میں روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر سجدہ کے بدلے میں پندرہ سو نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور اس کے لئے جنت میں سرخ یاکوت کا ایک محل بنا دیتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ شخص نے ایک قبر کھو دی اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بناتے ہیں میرے عزیزوں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں مزید اسلامی ویڈیوز کے لئے اسلام کا سوار یوٹیب چینل ضرور سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ مزید اسلام کو پسند آئی ہوگی مزید اسم موسیقی